بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام ہے انسائیڈ دو نیوز اور میں ہوں سنہ غوری اپوزیشن ہے پر اعتماد اور حکومت ہے فکر مند آخر پی ٹی آئی کا ہوگا کیا مستقبل اور پروگرام میں کچھ بات کریں گے نواز شریف صاحب کی واپسی کیا واقعی ہو رہی ہے یا صرف یہ سیاسی کھیل ہے اور اگر واقعی نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں تو ان کی واپسی کس کی اجازت سے مشروط ہے لندن میں ملاقات روچ پر ہیں اور حکومتی وزراء بھی ان ملاقاتوں کی گواہی دے چکے ہیں پی ٹی آئی کی نئی تنظیم سازی آخر پی ٹی آئی کے ڈیمج کو قتم کر پائے گی یا نہیں پروگرام میں ان موضوعات پر بات کریں گے میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں جناب فاروق ڈاڑی صاحب آپ تجزیہ کار ہیں سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کریں گے بہت شکریہ سر سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے کیا آپ کو لگتا ہے کہ واپسی ہو رہی ہے یا صرف ایک سیاسی کھیل ہے یہ دیکھیں ان کے پاسپورٹ ختم ہو چکا ہے ان کے وکیلوں نے انگلینڈ میں ان کو کہہ دیا ہے کہ اب آپ کو مزید اس سے نہیں ملے گا اور آپ اگر یہاں مزید رہنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سیاسی پناہ کے لیے اپلائی کریں اگر وہ ایمینسٹری مانگتے ہیں پولیٹیکل تو اس سے ان کی ساری سیاست ختم ہو جاتی ہے سیاست تو ویسے ہی ان کی ختم ہے کیونکہ وہ ایک کنویکٹڈ ہے اور جس طرح یہاں سے وہ ڈراما کر کے بھان گئے ہیں تو اب کیونکہ یہ یقین ہو چکا ہے کہ وہ یوکے کی گورنمنٹ انہیں مزید ایکسنشن چاہید نہ دیں تو انہوں نے پہلے سے ایک ڈراما شروع کر دیا ہے جیسے ہماری فوج کو بدنام کیا گیا ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بدنام کیا گیا کہ وہ جیسے کہ ان کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں اور وہ نواز شریف صاحب جو پاکستان کے لیے ناگزیر بن گئے ہیں تو ایسا کچھ نہیں ہے یہ وہی ڈراما یہ بلکہ اس سے بڑا ڈراما ہے جو یہاں سے جاتے وقت کیا کیا اس قوم کو انہوں نے ایک مزاگ بنائے ہوا ہے یہ ہمارے ایدانوں کو ایک تماشا بڑا ہے پیڈی صاحب یہاں اختلاف کروں گے آپ ہی کہتے ہیں جی جاتے وقت دراما کیا تھا تو وہ جو اسیملیوں میں آسو بہائے تھے وہ کس نے بہائے تھے مجھے یہ بتائیں ان کی طبیعت خراب تھی تو آپ کی گرمنٹ نہیں پی ٹی آئی نہیں تو اجازت دی تھی نا کہ آپ جائیں دیکھیں پہلی چیز تو یہ کہ میں پی ٹی آئی کے سپوکسمن نہیں ہوں یہاں پہ ایک چیز دوسری چیز یہ ہے آپ کی مطلب ہم سب کی ہمارے وزیراعظم چاہب تو زندہ گورنمنٹ تو ہمارے سب کی ہے دیکھیں ان کے پلیٹ لیٹس جو بتایا جا رہے تھے کہ بارہ ہزار یا دس ہزار پلیٹ لیٹس ہو گئے وہ ختم ہو جائیں گے وہ جہاز میں بیٹھتے ہیں اور وہاں اترتے ہیں وہ ڈھائی لاک پلیٹ لیٹس ان کے ہو جاتے ہیں تو یہ ڈراما ہی کر کے گئے ہیں نہیں یہاں سے بے حقوق بنا کے میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا ہوں نہیں سر اس بحث میں جانا یوں پڑتا ہے کہ میری بھی پروگرام میں جب پی ٹی آئی کے رینما آتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں جی یہ لوگ چلے گئے تو بھیجنے والے بھی تو ہم ہی تھے نا مطلب آپ کی گورنمنٹ نہیں بھیجاتا ہماری گورنمنٹ نہیں بھیجاتا اور یہاں سے اجازت لے کے ہی گئے تھے وہ ایسا تو بھیجتے ہیں اور کچھ چلے گئے تھے دیکھیں یہاں بہت ساری ایسے عوامل موجود ہیں جہاں پہ گورنمنٹ کو بھی گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں اور جہاں گورنمنٹ بھی کئی کئی جگہ پہ مجبور ہو جاتی ہے یہ آپ نے بڑے مزید کی بات کی گورنمنٹ کو گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں تو وہ جو یہ واپسی کی باتیں ہیں تو یہ واپسی کہتے ہیں کس کی اجازت سے مشروع تھا آپ یہ کہہ رہے ہیں جی یوکے کی گرمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ویزا ختم ہو چکا ہے اور یہ سب کچھ چیزیں ہیں ان کے وکلا نے انہیں بتا دیا ہے آپ کو مزید یہاں پہ اسی آرڈر نہیں مل سکے گا اب آپ کو اگر مزید یہاں رہنا ہے تو جس طرح عصاق جار نے یہاں پہ سیاسی پناہ کے لیے اپڈائی کیا ہے آپ بھی کریں اگر وہ سیاسی پناہ کے لیے اپڈائی کرتے ہیں تو مسلم لیگ ان کی تمام سیاست ختم ہو جاتی ہے تو وہ یہاں ایسا نہیں چاہیے یہ بڑے مزید کی بات کی لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اگر واپس آ جاتے ہیں تو پھر مسلم لیگ ان کی سیاست کہاں جاتی ہے وہ کہیں پہ بھی جائے وہ کنوکٹڈ ہے انہیں عدالتوں کا سامنا کرنا ہوگا سزا تو مل چکی ہے سزا تو مل چکی ہے سزا کہاں مل چکی ہے وہ تو اپنی سزا کے دورانی آسے گئے کہ میں علاج کے لیے جا رہا ہوں اور شہباز شریف نے ان کی ذمہ گیرنٹی لی تھی کہ میں گیرنٹی رہوں اس کا کہ یہ واپس آئیں گے تو وہ تو ایک ہفتے کے دس دن کے لیے گئے تھے ہماری آرمی ہماری فوج کے خلاف انہوں نے برائے راس ان کو برابلہ کہا ہے ان پہ تنقید کی ہے اور پاکستان کو ساری دہشت گردی میں ملوث قرار دیا گیا ہے تو یہ تو کوئی بھی پاکستانی اس بات پہ ایگری نہیں ہوگا کہ وہ پاکستان کو برابلہ کہے یا پاکستان کے اداروں کو تنقید کرے کا نشانہ بنا ہے اور پاکستان کو برابلہ کہے یہ تو کوئی پاکستانی چاہے آپ ہو چاہے میں ہوں چاہے ان کی اپنی تنظیم کا مسلم لیچ نون کا اگر صحیح پاکستانی ہیں تو وہ کبھی بھی چیز برداشت نہیں تو پھر یہ ڈیل کی باتیں کیوں کرتے ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف باتیں کردے کے بعد پھر کہتے ہیں ڈیل ہو گئے اور ڈیل کا تو ایک ہی مطلب نکلتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات ہوئی ہے دیکھیں یہ ہماری ملک کی بدقسمتی ہے یہی نواز شریف ایک وہ دور تھا جب آئی ایس آئی سے پیسے لے کے دوسری جماعتوں کو پیسے بانٹ رہے تھے تاکہ بینظری کی گورنمنٹ کو جرائت جا سکے اور آپ نے دیکھا کہ وہ کیس ابھی بھی ختم نہیں ہوا ازغر خان کا کیس ابھی بھی وعدالتوں میں موجود ہے وہ کیس ابھی بھی موجود ہے تو یہ تو ان کا پرانا طریقے کار رہا ہے یا آئے بھی انہی کی کندوں میں بیٹھ کے یا نواز شریف آئے بھی جنرل جینانی کی کندوں میں بیٹھ کے حکومت میں آئے ہیں پہلے سیاست میں آئے ہیں اور اس ملک کے اداروں کا جس طرح بیڑا غر کیا ہے اس ملک کی چھوڑی شریف کا جس طرح انہوں نے پیڑا غر کیا اس ملک کی ہر حصے کا پیڑا غر کر کے یہاں تک کہ ہمارے جو سرکاری افسران ہیں نونلی کی گورنمنٹ نے نونلی کی گورنمنٹ اور ایون زرداری کی گورنمنٹ نے بھی کچھ کم نہیں کیا ان لوگوں نے ان اداروں کی جو ہمارے بیورکریٹس ہیں جو ہمارے افسر شاہی ہیں ان کو مجبور کیا کہ ان کی وفاداریوں میں آئیں اور ان کے ساتھ ملکے چلیں اور ان کی ہاں میں ہاں ملائیں تو وہ بھی مجبور تھے انہوں نے بھی اپنی نوکریاں کرنی تھی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا پورا سسٹم انہوں نے کلیپس کر دیا پورے سسٹم کا بیڑا خرک کر دیا یہاں پہ میریج ختم کر دی گئی یہاں پہ میریج نام کی کوئی چیز نہیں ہے سر اس پہ بھی آئیں گے ایک آخری اسی بہن حوالے سے آخری کوششن آپ سے پوچھوں گی واپس آ جاتے ہیں تو فوراں سے ان کو کوٹ کا سامنا کرنا پڑے گا ان کو جیل کا سامنا کرنا پڑے گا سارے مقدمات جو ہیں جیسے جل رہتے ہیں ویسے ہو جائے گا مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرتے ہیں کیا اسٹیبلشمنٹ کی منظوری کے بغیر یہ سوچ بھی سکتے ہیں کہ یہ یہاں پاکستان واپس آئیں گے دیکھیں پاکستان میں آنا تو ان کی مجبوری ہے بجائے یہ کہ ان کا پاسپورٹ پہلیڈ نہیں یہ کسی اور ملک میں نہیں جا سکتے آپ کو پتا ہوگا پچھلی دنوں جب لندن پریس نے وہاں چھاپا مارا ایون فیلڈ میں تو وہاں نسر شہباز وہاں پہ موجود تھی اور ان کو لندن چھوڑ کے جانا پڑا اور وہ بھی قطر میں موجود تھے ٹھیک ہے نا یہ نہ قطر جا سکتے ہیں نہ یہ سعودیہ جا سکتے ہیں کیونکہ ان کا پاسپورٹی ویلڈ نہیں ہے اور کوئی درستہ ان کے پاس آگے کھائی پیچھے کونہ یہی والا حال ہے لیکن بہرحال اس کھائی اور کومے کے کیس میں اگر نواز شریف صاحب واپس بھی آنا چاہتے ہیں تو پھر ڈیل کے بغیر تو جناب کو اشارہ نہیں ہے ڈیل ہمارے ساتھ موجود ہے تحریک انصاف سے عدیل احمد صاحب پروگرام میں آپ کو ملکم کرتے ہیں بہت شکریہ ہی عدیل کیا کہتے ہیں نواز شریف صاحب کی واپسی ہے اگر واپسی ہو جاتی ہے تو پی ٹی آئی کے لیے کیا چیلنجز ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ نے اپنے پروگرام میں موقع دیا دیکھیں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس ملک کے سب سے بڑے لادلیں اس ملک کے اداروں کے اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کے اس ملک کے جو صاحب اختیار لوگ ہیں ان کے وہ سب سے بڑے لادلیں تین مرتبہ وزیراعظم بننے کے بعد اور تین مرتبہ اس ملک سے کنوکٹ ہو کر بھاگنے میں کامیاب ہوئے پہلے ایک مرتبہ بھسے تو صحبیہ چلے گئے ڈیل کر کے اور اس وقت یہ جھٹلاتے رہے گے ہم نے کوئی ڈیل نہیں کی بعد میں سعودی فارن منسٹر کو آگے بتانا پڑا کہ ہاں ہیں بڑے مزید کی بات کی ہے لادلے والی آپ نے میرا دل چاہ رہا ہے بار بار سنو آکم موسیٰ عمران خان صاحب بھی لادلے ہیں نا نہیں ان سے بڑا لادلہ کوئی نہیں ہے نا اچھا چلے ٹھیک گوھر میں بٹھا لیا آگے بات کرتے ہیں عدالتوں سے ان کو ریلیف ملتا ہے اداروں سے ان کو ریلیف ملتا ہے اچھا اس ملک کا کوئی قانون نافذ کرنے والا ادارہ ان کے خلاف کاروائی نہیں کر پاتا اور اچھا دراز سے یہ لادلے بنے پھر رہے ہیں اس ملک کے پہلے بھی ایک مردبہ یہ سعودیہ بھاگے تھے اور اس ون بھی انہوں نے یہ تاثر دیا تھا کہ ان کا کوئی ڈیل نہیں ہوئی بعد میں سعودی فارن منسٹر نے اس کو ریویل کیا کہ ہاں انہوں نے ڈیل کی تھی اور یہ ڈیل کے تحت بار گئے تھے اور اس دفعہ بھی پینما پیپرز کے آنے کے بعد تو انہوں نے اس وقت بھی یہ بیان دیا تھا کہ یہ جی آئی ٹی بننا جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ مون کے بیانیے کی اور نواز شریف کے بیانیے کی کامیابی ہے اور پھر جب وہ جی آئی ٹی یہ کنوکٹ ہوئے اور جب ان کو وزارت عزمہ سے نکال کر باہر پھینکا گیا تو پھر انہوں نے اس وقت رونا دونا شروع کر دیا کہ مجھے کیوں نکالا اور جب عدالت سے کنوکٹ ہو کر جیل گئے تو وہاں پھر ان کی طبیعت بھی خراب ہو گئے ان کی پلیٹلٹس جو ہیں وہ کم ہو گئے مرنے والے ہو گئے ان کی پتہ نہیں کتنی ہارٹ اٹیک ان کو چار ہو گئے جیل کے انڈر سر چلیں ساری باتیں ہیں لیکن مجھے تو دا پائنٹ آنسر مجھے دیجئے گا کیا نواز شریف صاحب کی واپسی اسٹیبلشمنٹ کی منظوری کے بغیر ممکن ہے میرے خیال پہ نواز شریف صاحب کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ملک میں اس وقت وزیر آزم عمران خان کی حکومت ہے اور پاکستان تیری کے انصاف کی حکومت ہے پاسپورٹ ہمجھا ختم ہوا ہے پاکستان تیری کے انصاف کی گورنمنٹ جو ہے وہ یوکے گورنمنٹ کے ذات اس کیس تو پرسو کر رہی ہے اور عمران خان صاحب کی کوششیں جو ہیں وہ رنگ لائیں گی پہلے ایک مرضبہ غلط رپورٹس ان کو دکھا کر ہم دربیاں سمیٹ کر باہر جانے میں کامیاب ہوئے ہیں لیکن اس دفعہ مجھے یہ یقین ہے کہ انشاءاللہ وزیر آزم عمران خان صاحب ان کو واپس بھیسید کر پاکستان ملانے میں کامیاب ہوئے ہیں شیخ رشید صاحب کہتے ہیں ہاتھ ابھی ہٹا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہاتھ تو آپ کی پارٹی پہ بھی ہے نا ہماری پارٹی پہ ایک ہاتھ نہیں ہے ہماری پارٹی پہ کروڑوں لوگوں کا ہاتھ ہے جنہوں نے ووٹ دے کر وزیر آزم صاحب کو اس منصب پر دکھایا تو ہم تو خوش قسمت ہیں بائیس کئی سال کی جدو جہد کے بعد اور کروڑوں لوگوں کا ووٹ لینے کے بعد جو ہے حکومت میں آئے بلکل صحیح بات کیا آپ نے کہ آپ واقعی خوش قسمت ہے لیکن کی پی کے میں کیا ہوا کچھ دنوں کی خوش قسمتی کے حوالے سے بات کیجئے گا کیا ہوا تھا کی پی کے میں کی پی کے میں جمہوریت کو تقویت ملی ہے جمہوریت کی جیت ہوئی ہے اور پالکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اس باتر سالہ تاریخ میں کسی بھی جمہوری حکومت میں اتنا با اختیار بلدیاتی نظام اس ملک کو نہیں دیا جو کہ پالکستان تاریخ انصاف نے کیپکے میں دیا باوجود اس کے ان چیلنجز کے باوجود کہ حالات کچھ بھی ہوں چاہے وہ نامسائب حالات ہوں چاہے وہ تنظیم کی غیر یقینی صورتحال ہو یا کوئی بھی مسئلے ہو اس میں ہم نے اس کو نہیں دیکھا کہ ہم جیت رہے یا ہم ہار رہے ہم نے جمہوریت کو مضبوط کیا ہم نے ایک با اختیار بلدیاتی نظام عوام کو دیا ہے میرے خیال سے یہ وزیر آزم عمران خان کا بھی جیت ہے اس ملک کے وہوں کی جیت ہے اور جمہوریت کی جیت ہے کہ وہاں پہ ایک با اختیار بلدیاتی نظام آیا تو اس میں ہماری پارٹی دوسرے نمبر پر آئی مقابلہ تو تکڑا تھا یہ اگر کوئی یہ کہتا ہے جی مقابلہ نہیں یہ تو غلط ہے مقابلہ سر آپ سے بات کریں گے فاروق ڈاڑی صاحب مقابلہ تو سخت مقابلہ وہاں پہ ساری جماعتوں کا ساری پولٹیکل جماعتوں کا مقابلہ ایک جماعت سے تھا اور وہ دی پاکستان تحریک انصاف تو میرے حیال سے اس میں اگر آپ یہ کہیں کہ وہاں پاکستان تحریک انصاف خدا نہ ہر سہاری ہے تو یہ نائنصافی والی بات ہم نے مقابلہ کیا ہے ساری جماعتوں کا ہم نے ایک بہت باستیار بلدیاتی نظام دیا ہے چیلنج قبول کیا ہے اور انشاءاللہ پاورز اور فائنانسز جو ہیں وہ نیچے عوام تک ڈیوال ہوں گے اور ہم نیچے لوگوں کی خطر دیکھیں دیڑی صاحب کا بھی موقف لے لیتے ہیں دیکھیں مقابلہ تو یقیناً تھا اور پی ٹی آئی کی کچھ اندرونی خلف شار بھی تھی اندرونی چیزیں بھی تھی جو کھل کے سامنے آئے عمران خان کا جو ایک ویژن ہے ظاہر بات ہے کہ آپ سو فیصدی ان کے ساتھ جو ٹیم ہے وہ ان کے ساتھ پورا کورپریٹ تو نہیں کر رہی وہ ان کے اپنے ویسٹڈ انٹریسٹ بھی ہیں ان کے ذاتی لوگ اب جس طرح کے مبینا طور پر شاہ فرمان جو گورنر کے پی کے ہیں ان کے بارے میں بہت ساری باتیں سامنے آئیے اب آپ دیکھیں گزشتہ سال بھائیہ نا کا لفظ آپ نے بڑا نہیں گزشتہ سال اس لیے کہ یہ تو ہم نے یہ وی لوگ اور جو خبروں میں سنایا ہے مجھے میرے پاس کا کوئی ثبوت نہیں آپ نے دیکھا کہ گزشتہ سال عمران خان صاحب نے بیس کروڑ روپے پرائیم میریسر ہاؤس کا خرچہ بچا ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈاکٹر عارف علوی نے سکسٹی سیون پرسن سے زیادہ پریزیڈ آف کے خرچے میں کٹوپی کی جب پریزیڈنٹ اور پرائیم میریسر اپنے خرچوں کو کم کر سکتے ہیں تو کی پی کے گورنمنٹ گورنر کیوں نہیں کر سکتا میں مبینہ دعاوے ورلڈ اس لیے استعمال کیا کہ یہ جو خبریں اس وقت میڈیا وغیرہ میں چل لیئے تو میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں میرے باہر اس کا کوئی ثبوت نہیں لیکن جو چیز پریزیڈنٹ اور پرائیم میریسر جو خرچے کے ان کے اور ہم نے دیکھا بیرونی دوروں میں پرائیم میریسر بلکل صحیح بات کیا آپ نے پاروک ریڈی صاحب مسئلہ صرف یہ ہے کہ کسی ایک شخص کے بہتر ہونے سے فرق نہیں پڑتا نظام کو بہتر ہونے کے لیے سب کا ساتھ ہونا ضروری ہے ایک شورٹ بریک ہے بریک کے بعد یہ تو یہ کی بات سامنے آتی ہے جی ریڈی صاحب اگر ڈیڈی کی بات ہو تو اسٹیبلشمنٹ کا نام سامنے آتا ہے اسٹیبلشمنٹ کس کس کو دیکھ رہی ہے سب سے بڑا چیلنج اس وقت کیا ہے دیکھیں ہمارے ماضی میں جو اسٹیبلشمنٹ کا رول رہا ہے اس وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کی طرف انگلیاں اٹھتی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ماضی کی اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ میں اب کافی فرق آ چکا ہے سیاسے لوگوں کو ساتھ لے کے چلے ہیں اس لیے کہ آپ دیکھیں پچھلی دو حکومتوں نے پانچ پانچ سال پورے کیے اور انشاءاللہ عمران خان کی گورنمنٹ بھی پانچ سال پورے کر کے جائے گی جب پندرہ سال ایک ڈیموکرائٹک گورنمنٹ جب اپنا ایک پروسس سے نکلتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ بھی کچھ بیک فٹ پہ جا کے بلا وجہ کسی چیز میں انٹیفیر نہیں کرتی اب تو یہ ہے کہ آ بیل مجھے مار یہ خود ہی جا کے اسٹیبلشمنٹ اب آپ دیکھیں زرداری صاحب کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ مجھ سے مشورے مانگ رہی ہیں یعنی کہ اب اسٹیبلشمنٹ کا یہ حال ہو گیا ہے کہ وہ زرداری سے مشورے لیں گے تو مقصد دیکھیں اس وقت ہماری فوج کو کہ بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں جیو پولیٹیکلی ہم جس جگہ پہ کھڑے ہیں آج ہمیں یہ تیہ کرنا ہے کہ ہم امریکن بلوک میں ہے چائنا کے ساتھ ہم چلیں گے ٹھیک ہے نا لیکن اگر ہم بیلنس کرنا چاہیں تو یہ بڑا مشکل ہو گیا آج انڈیا کے لیے بڑا مشکل ہو گیا میں continue کروں گی لیکن عدیل صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہے لائن ڈسکریکٹ ہو گئی تھی عدیل آپ سے پوچھیں گے اس کو پورا کر پائے گی اور جو دوسرے مراحلیں بلدیاتی حکومت کے جو آنے کے انتخابات کے وہ مکمل طور پر صحیح ہو سکیں گے سب سے پہلے تو دو چیزیں جو آپ نے انتخابات کے حوالے سیکیٹیٹی کی بات کی نمبر ایک تو آپ یہ کریڈٹ ضرور دیں کہ ایک باستیار بلدیاتی نظام کے حصول کے لیے ڈریکٹ الیکشنز کے ذریعے جو ہیں وہ کیپی کے میں بلدیاتی نظام لائے جا رہا ہے اس سے حکومت کے حضرت آپ کی مستحید دوسرا یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمن صاحب جو کہ پچھلے تین سال تھے دھانگلی دھانگلی الیکشن کمیشن نظام سسٹم یہ وہ اس کا رونا رو رہے تھے وہ اسی نظام میں ہماری حکومت کے نیچے بلدیاتی الیکشنز میں کامیاب ہوئے یعنی وہ بھی اس دفعہ دھانگلی کا صورت نہیں ادیل ان کو لوگوں نے عوام نے کامیاب کیا چلے عوام نے تو کامیاب کیا نا تم اصطرم یہ کریڈٹ دیں کہ وہاں پہ بلدیاتی الیکشنز کو شفاف پروانے میں پاکستان تحریک انصاف نے اپنا رونا پلے کیا اور وہاں دھانگلی جو ہے وہ ہونے نہیں بھی جس طرح سے دیگر جماعتیں اپنا اپنا گورنمنٹ کا اثر رسول استعمال کرتی اور دھانگلی کرتی یہ کریڈٹ آپ ضرور دیں اب آ جاتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا دیکھیں سیاسی جماعتوں کے لیے ہمیشہ ہر الیکشنز میں سیکھنے کے لیے نیا کچھ ہوتا ہے نئے پہ تو بات کر رہے تنظیم سازی پہ بات کر لیں کبھی کبھی کوئی پارٹی جیتی ہے کبھی کوئی پارٹی جیتی ہے جو غلطیاں کرتے ہیں وہ اس غلطیوں کا خونیازہ بھکرتے ہیں جو ہم نے کے پی میں بھکتا اور اس سے سیکھتے ہیں اور پھر نئے دور کا آواز کرتے ہیں اسی طریقے سے کے پی کے میں وزیراعظم صاحب نے خود بھی ذات سے اعتراف کیا اور انہوں نے کریکٹیو میجرز لیے کہ وہاں ٹکٹ کی تکتین مغیر ممزتانہ ہونے کی وجہ سے اور تنظیمی صورتحال ناغتہ بے ہونے کی وجہ سے وہاں پہ ہمیں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ چھلکوں میں ہم وہاں نہیں جیت سکے اور انہوں نے کریکٹیو میجرز لیا اور تنظیم پاکستان کی بیزولف کر کے نئے لوگوں کے ذمہ داری دی اور نئے وہ لوگ ہیں جو جن کی ریپورٹیشن جو ہے جن کی پارٹی وابستگی جن کی پارٹی لائلٹی اور جن کی کریڈیبلیٹی جو ہے وہ بے مثال ہے مرکز میں آشد عمر صاحب کو جنرل سیکٹری کی خدمات انجام دینے کے لیے ذمہ دی گئی ایک چھوٹا سا چھوٹا سا سوال کا جواب مجھے دیجئے گا کیا اس پارٹی کے جو سربراہان کو منتخب کیا گیا مختلف جگہوں کے مجھے یہ بتائیے گا اس کے لیے کوئی پارٹی الیکشن ہوئے کیا دیکھیں پارٹی الیکشن جو ہیں وہ تب ہوتے ہیں جب پارٹی کو آرگنائز کر کے الیکشن کا ماحول پیدا کیا جائے اور ری آرگنائزیشن کے پہلے ہوتی ہے نمبر سازی کیمپین ہوتی ہے پورے پاکستان میں میمبرز ریجسٹر ہوتے ہیں اس کے بعد الیکشن پاسیل ہوتے ہیں پاکستان دیری کے انصاف پہلے بھی جمہوری جماعت کی طرح پہلی واحد جواد جو پارٹی کے اندر انٹر پارٹی الیکشن کرواتی آئی ہے پروپر انٹر پارٹی الیکشن خانہ بوری نہیں جو دیگر جماعتیں نہیں ایسا نہیں جماعت اسلامی اس میں کافی آگے ہیں میرا خیال ہے جماعت اسلامی سے تو لوگوں کو سیکھنا چاہیے اس میں تو سب سے زیادہ پارٹی کے اندر جمہوریت ہے ایسا نہیں کہ آپ کی پارٹی نہیں کیا بلکل کیا ہوگا بھی لیکن جماعت اسلامی بھی کرتی آئیے جماعت اسلامی کی ارگنائزیشن یا ان کی انٹر پارٹی جو ان کے اپنے میٹرز ہیں وہ ہوں گے وہ اپنے طریقے سے اس کو چلاتے ہیں بہتر ہوں گے لیکن میرے شیال سے ہمیں یہ نہیں سیکھنا کہ پارٹی تو ہم بڑی آرگنائز کر لیں لیکن کسی الیکشن میں ہم دیتنا سکیں ہم ہر جگہ ہارنا شروع کرتے ہیں تو یہ افور نہیں کر سکتے اور پاکستان طریقہ امساب جو ہے وہ پورے چار سلوں کی اور بلکستان کشمیر کی حکومت میں ہے جماعت اور میرے شیال سے جماعت اسلامی سے چیخنے جو آپ نے ہمیں کہایا یہ ہرنا نہیں ہمیں جتنا سر سر مان تو جائے جماعت اسلامی کی کامیابی کو بھی ہم تو انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں آپ نے انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے بات کی جمہوریت کے حوالے سے پارٹی کے اندر جمہوریت کے حوالے سے بات کی اس پہ میں نے کہا کہ اگر پارٹی کے اندر جمہوریت کی بات کی جائے تو سب سے زیادہ پارٹی کے اندر جمہوریت جو ہے وہ جماعت اسلامی میں دیکھی اس پہ بات کی کیونکہ آپ نے ہی کہا تھا کہ جی ہماری پارٹی میں سب سے زیادہ جمہوریت ہے اس پہ بات کی جس پارٹی کی ارگنائزیشن جو ہے وہ اچھی ہو اور وہ اس کو بہتر طریقے سے اپنی پارٹی کا ارگنائز کرتے ہو ان سے ہمیشہ سیکھنے کے لیے ہوتا ہے اور میں تو چلیں سر تنظیم سازی کی بات کرتے کراچی کا کراچی کا پریزیڈنٹ کون ہونے والا ہے جماعت اسلامی سے ہارنا نہیں چکنا ہمیں پاکستان تیری کے انصاف سے جیتنا چکنا چلیں آگے بات کرتے سر کراچی کا پریزیڈنٹ آپ کی پارٹی کی طرف سے کون ہونے والا ہے یہ نام آ چکا ہے نہیں ابھی تو کافی سارے نام ہیں اور کراچی کی صدارت کے لیے ہمارے بہت سارے لوگ جو ہے وہ خانش منگلی ہوتے ہیں اور پارٹی جاندر ایک ایک حوصلہ افضہ کامپیٹیشن بھی ہوتا ہے ابھی اس پر ڈیلیبریشن ہو رہی ہے سر کس کس کے نام ہیں سر کچھ شیئر کر دیں کچھ بتا دیں آپ کو بھی بتا ہے ہماری کراچی کی لیڈرشپ کون ہے بڑی بڑی لیڈرشپ آپ کے موں سے زیادہ اچھا لگتا ہے بتائے نا میں فیلال اس سے کوئی بات نہیں کر سکتا ابھی چلیں سر چلیں ٹھیک ہے آہ ڈاڑی صاحب کیا کومنٹ کریں گے تنظیم سازی ہو رہی ہے آپ کو لگتا ہے کہ تنظیم سازی بہتر ہے اور میرے خال ہے کہ کی پی کی جو بھی بات ہوئی عدیل نے بلکل صحیح کہا کہ خان صاحب کا سٹیپ بڑا بولڈ تھا اور انہوں نے پارٹی کی شکست کو بھی جب بلدیاتی ان دخوابات میں جو کچھ وہا اس کو مانا بھی اور اگلے مرحلے کے لیے تیاری کی بھی بات کی تو یہ ان کا بڑا پوزیٹف آہ بلکل صحیح ہے دیکھیں یہی ایک جیسٹر ہونا چاہیے کہ خان صاحب نے بہت ساری شورٹ کمنگ کے بہوجود اور بہت ساری چیزیں ہم نے ہم اس کے شاہد ہیں کہ ہم نے دیکھی لیکن خان صاحب نے کسی پر الزام نہیں لگا ہے اسے ایکسپ کیا اور وہ ایک سسٹم کو صحیح معنیوں میں انفوس کرنا چاہتے ہیں آپ نے دیکھا کرکٹ میں بھی تھرڈ ایمپائر کے لیے جب انہوں نے بات کی تھی ساری دنیا میں اس کا مزاگ اڑا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے تو ساروں سے چلنا ہے سرگیوں سے چلنا ہے لیکن یہ تھرڈ ایمپائر آج آپ کو کرکٹ میں نظر آ رہا ہے that is because of عمران خان اور یہ ان کا بہت بڑا پن ہے تینوں نے اپنی شکست کو تسلیم کیا کے پی کے میں اور ایک سسٹم کو فروغ دیا حالانکہ there are so many shortcomings which are on the record لیکن انہوں نے نہیں کہا اب یہاں پہ مولانا صاحب کہتے ہیں یہ الیکشن صحیح ہوا جہاں ہارتے دو آدھان بھی ہو گئی وہاں selected ہو گیا تو بہرحال یہ ایک اچھا جیسٹر ہے پی ٹی ہے گا اور جہاں تک آپ نے بات کی جماعت اسلامی کی تو یقین جماعت اسلامی میں تنظیم سازی کے حوالے سے ایک بہت اچھا ان کے ہاں تنظیم سازی ہے لیکن جو ریشو ہے پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کا یہ بہت لمبا گیپ ہے کہاں پی ٹی آئی اگر نائنٹی پرسن ہے تو وہ ٹین پرسن بھی مشکل سے ہے تو ایک یہ گیپ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کیونکہ اس وقت بہت ساری چیزیں سب ان پر آ پڑی ہے آپ ایکانومی کو دیکھیں یا جیو پولٹیکلی دیکھیں تو آپ کی current deficit ہے آپ کا fiscal deficit ہے یہ ساری چیزوں میں آپ الجے ہوئے ہیں آپ کیا مہنگائی بڑی ہوئی ہے آپ کے ہاں زخیرہ اندوزوں نے حد کر دی جو پہلے ہمیشہ سے کرتے ہیں اور آپ کی جو افسر شاہی ہے وہ بے لگام ہے ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے سر کون پوچھے گا تین ساڑھے تین سال تو ہو چکے ہیں آخری سال گرمنٹ کا آئے گا آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ اگر ہمیشہ سے یہی کہتے گئے کہ فلا مافیا فلا مافیا تو تین ساڑھے تین سال میں کیا ان مافیا پر کنٹرول نہیں کیا جا سکتا مل جاتا ہے آپ دیکھیں کہ جب یہ بجلی پیرا کرنے کے لیے مجھے نہیں پتا مجھے ہی پتائی کہ کیا کوٹ بھی اسٹے مل جاتا ہے سب کچھ ہو جاتا ہے کیا گرمنٹ کچھ نہیں کر سکتی اس حوالے سے گرمنٹ بڑے بڑے بل پاس کرواتی ہے جس پہ تمام پولٹیکل پارٹیز جو پیچھے اٹھتی ہیں چاہے وہ ای وی ایم کا معاملہ ہو چاہے وہ نیپ آرڈیننس کا معاملہ ہو تمام معاملات گرمنٹ کیونکہ اکثریت میں ہوتی ہے تو وہ منوا لیتی ہے تو کیا یہ مافیا سے جان چھڑوانا اتنا مشکل ہے ابھی جب بجلی پیرا کرنے کے لیے ان لوگوں سے کہا گیا کہ بھائی آپ لوگ جو ہے نو ڈالر کے سالے چھے ڈالر سبسیڈائز ریٹ پر گیس لے رہے ہو تو یہ ہمیں نقصان ہے گورمنٹ کو نقصان ہے تو آپ جو ہے اسے نو ڈالر پر کریں وہ جا کے کورٹ پر چلے گئے اور کورٹ نے ان کو اسٹے آرڈر دے دیا آپ ٹریڈ سسٹم کیوں تھا آپ جتنی بھی یہ فیکٹریوں میں جو مال بنتا ہے اس پہ سیل ٹیکس وغیرہ دیتے ہیں نا ہم ہوتلوں میں جاتے ہیں سیل ٹیکس دیتے ہیں کیا وہ ریسٹورانٹ یہ کارخانے پورا اپنا سیل ٹیکس وغیرہ گورنمنٹ میں جمع کر رہا تھے پھلکل نہیں وہ دس فیصد بھی جمع نہیں کرتے اگر یہ ایمانداری سے اگر ففٹی پرسن بھی جمع کر رہا ہے نا تو آپ کا جو ٹیکس کلیکشن میرا سوالی ہے کہ چیک کون کرے گا کیا گرمنٹ یہ کہتی ہے جی ہم نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے جب آپ بل پاس کر لیتے ہیں آپ مخالفت کر لیتے ہیں نہیں نہیں میں بتا رہا ہوں کر سکتے ہیں ٹریڈ اینڈ پریس سسٹم جب گورنمنٹ نے ہاں ڈالا کہ ہم مانیٹر کریں گے کوٹ میں چلے گے کوٹ نے اسٹی آرڈر دے دیا تین سال تک اسٹی آرڈر رہا جب وہاں سے گورنمنٹ نے یہ اسٹی آرڈر ختم ہوا تو گورنمنٹ نے یہ نافذ کیا تو اب کم از کم گورنمنٹ ان فیکٹیوں کو ان بڑے بڑے اداروں کو مانیٹر کر سکتی کہ آپ نے کتنی مینیفیکٹرنگ کی اور کتنا ٹیکس گورنمنٹ کے ایک شیکر میں جمع کر آیا ٹھیک بات کی بلکہ پوزیٹیف چیزیں لے کے چلیں عدیل آپ کی طرف آئیں گے ایک کے پی کی چھوٹی سے شکست چلے کہہ لیتے ہیں اس کو چھوٹی سے شکست لیکن اپوزیشن کی پھرتیاں بڑی تیز ہو گئی ہیں بڑی تنقید کی جا رہی ہے یہ سمجھا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب جانے والے ہیں اور بہت سی باتیں اپوزیشن کی طرف طرف سے کی جا رہی ہے کیا حکمت عملی ہے آپ کی پارٹی کی اور کیا آگے سٹریجڈی بنانے جا رہے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو میں فاروق صاحب کی اس بات کو آگے بڑھاتنا چاہوں گا کہ آپ نے کہا یہ حکومت یہ ہے وہ کچھ کرنی پاپی اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دوہزار تیرہ سے اثارہ کا جو ہمارا خیبر پخشون کا دور تھا ہم وہاں ایک ایم پی آئی ایکٹ یعنی ہیلتھ ریفارمز لانے کی کوشش کر رہے تھے اور اس کے بلاد وہاں کے ڈاکٹر سے وہ عدالت میں چلے گئے تین سال تک وہ سٹے لے کے بیٹھے رہے اور سین سال تک حکومت وہاں کی اس سٹے کے خلاف لڑتی رہی اس سٹے کو ویکیٹ کروایا اور وہاں پہ ہیلتھ ریفارمز کروائے حکومت میں چیلنج قبول کیا حکومت میں ہار نہیں مانی حکومت میں وہاں ہیلتھ ریفارمز لے کر آیا اور مافیا کو شکست دی عدالتوں میں اب جب یہ ٹریک اینڈ ٹریس کی بات کی یہ بھی تین سال تک سٹے لے کے بیٹھے گئے یہ وہ کام ہے جو پچھلی حکومتیں جو ہیں وہ کئی دہائیوں سے نہیں کر سکیں اس حکومت میں مسلسل اس کو پرسو کر کے کیا اسی طریقے سے جو آپ نے انرجی کی بات کی جسے ابھی ہمیں سامنا ہے مشکلات کا جو کانٹریکٹس آئی پی پیز کے ساتھ غلط معاہدے ماضی کی حکومتوں نے کیے تھے جس سے حکومت کو مسلسل نقصان ہو رہا تھا اور سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ بڑھے جا رہا تھا اس کو ریوائز اس گورنمنٹ میں کیا ہے مافیا کے ساتھ مسلسل مقابلہ یہ گورنمنٹ کر رہی ہے اور اس میں کامیابیاں بھی سمیٹ رہی ہیں لیکن یہ نظام ایسا ہے کہ اس میں آپ رات و رات کوئی نہیں لاسکتے ٹینگ لانے میں تبدیلی لانے میں جو ہے وہ وقت کرتا ہے لیکن سر میں آپ کی بات مانتی ہوں مجھے یہ بتائیں جو عام عوام ہے وہ تو کہتی ہے مجھے بیسک نیٹ چاہیے اس کی بیسک نیٹ سہت ہے اس کی بیسک نیٹ جو ہے وہ مہنگائی کا خاتمہ ہے وہ اس چیز سے کیسے وہ نبردازمہ ہوگی اگر پی ٹی آ کی گرمنٹ لاکھ اچھا کام کرے لیکن اگر مہنگائی پہ کنٹرول نہیں ہے آپ عام عوام کو کیا بتائیں گے کہ معیشت بہتر ہو رہی ہے عام عوام کہے گی میرے اوپر تو کوئی فرق نہیں پڑا پڑا تو آپ مجھے بتائیں کہ کس طرح سے آپ ووٹ لیں گے میں بتاتا ہوں آپ کو یہ جو مہنگائی جس کی بات آپ کر رہی ہے یہ مہنگائی پاکستان تیری کے انصاف کی وفاقی حکومت میں اور وزیر اعظم امران خان کی وجہ سے نہیں آئی پاکستان یہ گلوبل پنامنا ہے جو کہ کووٹ کے بعد پوری دنیا میں جرمنی میں برطانیہ میں امریکہ میں چائنہ میں تیس تیس سال کے ریکارڈ مہنگائی کے ٹوٹے اور وہاں پہ جو ہے وہ لوگ مہنگائی سے متاثر ہوئے ہیں فرق یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو آپ کے مہنگائی جو ہے وہ گیارہ بارہ فیصد پہ پہنچی اور لوگ جو ہے ان کا ان کی زندگیاں مشکل ہوئیں مہنگائی کی وجہ سے وزیر اعظم امران خان نے دو کروڑ غریب خاندان جو کہ غربت کی قطع سے نیچے ہیں جو کہ آپ کے اس مہنگائی سے متاثر ہوئے سب سے زیادہ ان کے لیے تھرٹی پرسنٹ ریلیف جو ہے وہ کھانے پینے کی اشیاء میں دیں جو ہمارا راشن کارڈ ہے اس گورنمنٹ کا وہ دو کروڑ خاندانوں کو دیا گیا تاکہ بارہ فیصد اگر مہنگائی بڑھی ہے تو تیس فیصد ان خاندانوں کو ریلیف ملے دنیا دی ضروریات کی چیزوں میں تو میرے خیال اور بددیان بھی ہوگی کہ اس حکومت میں مہنگائی کے چالنج کو جو ہے وہ ایکسپ نہیں کیا اور اس کے لیے انہوں نے سٹیپس نہیں لیے میرے خیال سے یہ دو کروڑ کے لیے کام کیا گیا لیکن ابھی بیس کروڑ کا کام باقی ہے بیس کروڑ عوام بھی سوال پوچھ رہی ہے ایک شورٹ بریک کے بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہے بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں جی ڈاڈی صاحب منی بجٹ کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ عوام پہ ایک توفان گرنے والا ہے کیا بجٹ کا مطلب صرف مہنگائی ہی ہوتی ہے یا عوام کے لیے کچھ بہتری بھی آنی ہوتی ہے دیکھیں یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہمیں ہماری پچھلی گورنمنٹ نے جس طرح سے کرزے لے لے کے اس ملک کا بیڑا غر کیا ہے اس حکومت فسی ہوئی ہے ان کے جو لیے ہوئے کرزے وہ اس کی صورت کی مد میں ادائی کی بھی اسی گورنمنٹ کو کرنی پڑ رہی ہے اب سالے تین سو ان کا جو یہ نیا منی بجٹ آنے والا ہے تو یہ ہماری مجبوری ہے کیونکہ آئی ایم ایف اگر آپ کو پیسے دے رہی ہے تو وہ بھی اپنی سیکیورٹی چاہے گی وہ بھی چاہے گی کہ آپ ہمیں پریپیمنٹ کیسے کریں گے میں یہ تو بات ایک اکانومی کے حوالے سے کر رہا ہوں اس کا ایک الگ سیاسی پہلو بھی ہے اب کیونکہ ہمارے ہاں ساڑھے سترہ سترہ پرسن جو سیل ٹیکس ہے تو کچھ چیزوں میں چھوٹ بھی دی گئی ہے کئی سات پرسن ہے کئی پانچ پرسن آپ نے نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی اور ایک سال میں تین بجٹ آئے تھے یہ تو ہر گورنمنٹ میں آئے کونسی ایسی گورنمنٹ ہے جس پہ نہیں آئے منی بجٹ لیکن اب بھی اس وقت آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ آپ جو سیلیب ہے وہ سترہ پرسن پر یہ ریفارم کر دے تو ہمارے وزیر خزانہ بن نبی کہتا ہے ٹھیک ہم یہ کر دے تھے اس سے ضرور فرق پڑے گا مہنگائی آئے گی لیکن اس پہ ہم ساری عمر آئی ایم ایف کے ساتھ تو نہیں فسے رہیں گے کیوں مشرف نبی تو آئی ایم ایف کے پروگرام سے نکل آئے تھے لیکن سر عام عوام کیا کرے لیکن عام عوام اس ساری دنیا اس وقت مہنگائی کی چکی میں فسی ہوئی ہے پاکستان میں ہم زیادہ اس پر متحاصل ہو رہے ہیں کہ ہمارے عام زخیرہ اندوزوں کا اب یہ ایک بہت بڑا رول ہے ساتھ ساتھ ان کو سیاسی امایتیں بھی حاصل ہیں ان کو بیکنگ بھی حاصل ہیں جس کی وجہ سے عوام پریشان ہو رہی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں سب سے حاصلہ کن بات کیا ہے آپ کے پاس فورن ڈیزب بھی موجود ہیں اس وقت ستہیس اٹھائیس عرب روپے کا آپ کے پاس فورن ڈیزب بھی موجود ہے جبکہ نواز شریف تو ساڑھے ساتھ عرب چھوڑ کے گئے تھے پھر آپ کے پاس جو ہے ٹیکس کلیکشن آپ کے ٹارگیٹ سے بھی ساڑھے تین سو بلین جو ہے وہ زیادہ آپ نے ٹیکس کلیک کیا ہے تو اگر چھے ہزار ایک سو کا کا ٹیکس کا ٹارگیٹ ہے بلین کا تو آپ دیکھیں کہ تین ہزار بلین وہ پیسے ہیں جو پچھلی حکومت نے جو کرزے لیے اس کی سود کی ادائی کی بھی اسی مسئلے دی جائے گی یہ باتیں عوام کو پتا ہونی چاہیے اسی مسئلے دی جائے گی تو یہ وقتی طور پر یہ چیزیں ہیں اور اس میں کابو ہم پا لیں گے اور عمران خان کی جو سب سے اچھی خوبی کیا ہے وقتی طور پر وہ جو چیزیں ہو رہی ہیں اس میں اگر جو خودکشیاں ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے یہ تو بہتی یقیناً کوئی خوش آئین بات نہیں ہے اور لوگ مہنگائی کے طلعے پیسے ہوئے ہیں اور حکومت جو بہتر سے بہتر کر سکتی وہ کرنے کی پوری کوشش کریں اپنے وسائل میں رہتے ہوئے یہ نہیں ہے کہ آج عمران خان نے کہا میں خودکشی کرلوں گا لیکن آج ہماری مجبوری ہے کہ آپ کو آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا ہے لیکن آپ انشاءاللہ اس سے بھی نکل جائیں گے میں یہ نہیں کہہ دوں کہ آپ نے اس سے بھی نکل جائیں گے تو آپ کے لئے آپ کا ٹیکس نیٹ کو آپ نے بڑھانا ہے اور جس طرح یہ گورنمنٹ توجہ دی رہی ہے یقیناً یہ ٹیکس نیٹ بھی بڑھے گا آپ دیکھیں یہی فیڈل بورڈ آف ریونیو آپ کے ملک کے بجٹ پہ ساٹھ فیصد کنٹریبیوٹ کرتی ہے اور اسی فیڈل بورڈ آف ریونیو میں جو پیسہ حکومت کے خزانے میں جمع کریا جاتا ہے اس سے زیادہ ٹیکس کلیکٹر اپنے گھروں میں لے کے جاتے ہیں اب اس حکومت نے ایسے اقدامات کے جس سے اس پہ کافی کمی آئی ہے ٹیکس نیٹ بڑھتا جا رہا ہے بلکہ پہلی بار آپ اپنے حدث سے زیادہ ٹیکس وصول کر رہے ہیں اور یہ یقیناً یہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ ٹیکس نیٹ بڑھتا جائے گا لوگ اس میں زیادہ سے زیادہ آتے رہیں گے اور ہمارا یہی ٹیکس میں سمجھتا ہوں کہ اگلے سال ہو سکتا ہے کہ آپ آنٹھ ہزار عرب سے اوپر کا عدف رکھیں کیونکہ یہ ممکن ہے لیکن اس میں جو مافیا موجود ہے ایف وی آر کے اندر وہ اتنا بڑا مافیا ہے کہ آپ کے چیئرمن ایف وی آر کو ریزائن کرنا پڑا اتنی بڑی بڑی مچھلیاں وہ لوگ ہیں کہ آپ نہ ان سے کانونی طور پر لڑ سکتے ہیں نہ ان سے کانونی طور پر جیسکتے ہیں بلکل آپ کا موقع آگیا عدیل سے ہم آخری بات کرے گا عدیل منی بجٹ آرہا ہے کیا سمجھتے ہیں عوام پریشان ہیں اور منی بجٹ کا سوچتے ہی لوگوں کی ہوائیاں اڑ گئی ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے کیا کہتے ہیں ساری سنیاریو میں لیکن سب سے پہلے تو یہاں پہ یہ چیز منشن کرنا ضروری ہے کہ پچھلے تین سالوں میں جو پاکستان تحریک انساب کی حکومت میں جتنے بھی بجٹ پیش کی ہیں تو اس میں عوام کے اوپر کوئی نئے ٹیکسس جو ہے وہ نہیں لگائے گئے اور جب سے یہ کووڈ آیا ہے خاص طور پر اس کووڈ کے دور میں میرے رہے سے دو سال اس کو بھی ہو گئے پرائیم رسٹر نمضان شان نے بارہ سو ارب روپے کا ریلیف پیکج دیا یعنی اس میں ٹیکسس کو جو ہے وہ کم کیا گیا جو آپ کے انڈسٹریلسٹ ہیں ان کو ٹیکسس میں چھوک دی گئی جو آپ کے ایکسپورٹرز ہیں ان کو ٹیکسس میں چھوک دی گئی جو آپ کے چھوٹے کاروبار کرنے والے ان کو بجلی کے گیس کے بل ماپ کیے گئے ان کو بھی ٹیکسس میں ریلیف دی گئی تو جو ریلیف پیکج دیا گیا اس میں جو ہے وہ ٹیکسس میں جو ہے وہ چھوک دی گئی جس سے حکومتی خزانے کو نقصان ہوا اور ہم نے حکومت نے اس کا نقصان برداشت کیا لیکن عوام کو جو ہے وہ ریلیف دینے کی کوشش کی اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں جب پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں اوپر گئیں آئل کی قیمتیں مارکٹ میں اوپر گئیں انٹرنیسٹل مارکٹ میں تو جو ہم پیٹرولیم ڈیولیپمنٹ لیوی تیس روپے پر لیٹر بنتا تھا حکومت کا اکٹھا کرنا حکومت نے صرف پانچ روپے وہ لیوی رکھا پچیس روپے فری لیٹر اس میں چھوک دی عوام کو جو جی ایسٹی ہم نے سترہ فیصد کلیکٹ کرنا تھا عوام سے وہ ہم آدھا کر آئے ہم آٹھ یا نو فیصد پر اس کو لے آئے یعنی آدھا ریلیف ہم نے جی ایسٹی کی مد میں دیا اسی طرح اور جو ریلیف دی گئیں وہ ساری ریلیف جو ہے وہ بجٹ میں دی گئیں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا ٹیکس اس کے اندر ریلیف نہیں گئی لیکن جس طرح سے فاروق صاحب نے بھی ارس کیا کہ آپ کا ملک کیونکہ ہمیں کرزوں کی قسطے دینے کے لیے بھی کرزے لینے پڑتے ہیں تو ہمیں کہ آئی ایو میس میں جانا پڑتا ہے تو جو بھی آپ کو کرزہ دیتا ہے اس کی شرائط یہ ہوتی ہے کہ آپ کی آمدن جو ہے وہ کیا ہے آپ ٹیکسز میں ریلیف کیوں دے رہے ہیں یہ ہمارا سوال نہیں ہوتا یہ آپ کو پیسہ دیتا ہے اس کو پیسہ واپس لینے کی امید بھی رکھنی ہوتی ہے اس کو اپنا واپس لینے کا جو ہے وہ بھی پلان ذہن میں رکھنا ہوتا ہے تو وہ اس حساب سے ہم نے جو ریلیف دیا تھا چاہے وہ ڈیولیپمنٹ لیوی کے مد میں دیا چاہے ڈی ایس پی کم کرنے کی مد میں دیا چاہے انڈسٹریز کو دیا چاہے ایکسپورٹ سیکٹر کو دیا وہ جو ہم نے ٹیکسز کم کی ہیں آدھے سے بھی کم کی ہیں ان ٹیکسز کو ہمیں واپس جو ہے وہ اپنے حالت میں لانا پڑے گا تاکہ آئی ایم ایس کے پروگرام میں ہم جا سکیں تو میرے خیال سے اس لحاظ سے یہ مینی بجیت آ رہا ہے بلکل تھوڑا جو جو ہے وہ پڑے گا لیکن یہ نہ بھولیں عوام کو یہ ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ آپ کے وزیر آزم نے جب آپ کے اوپر مشکل وقت آیا کوویڈ آیا کاروبار جو ہے اس کو نقصان پہنچا لوگوں کے تو اس وقت آپ کو بارہ سو عرب روپے کا ریلیف دیا تھا آپ کے وزیر آزم نے آپ کا خیال رکھا تھا تو اب اگر وہ کچھ ٹیکسز بڑھا کر اپنے ملک کو جو ہے وہ آگے لے جانا چاہتے ہیں تو یہ عوام اپنے وزیر آزم کے ساتھ کھڑی ہوگی نہ کہ وزیر آزم سے کوئی ناراضی بہت شکریہ عدیل احمد حریق انصاف سے ہمارے ساتھ تھے فاروق ڈاڑی صاحب تجزیہ کار ہمارے ساتھ تھے اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے مجھے اجازت دیجئے گا خدا حافظ